مکم پاکستان کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اکتیارات میر اور لوکل کاؤنسل کے پاس سونے چاہیے جماعت اسلامی نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو دھکا دیا ہے پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کو لولی پاپ دیا صرف چند شکے ماننے کے بعد جماعت اسلامی نے معایدہ کر کے خلاف فرضی کی ہے سندھ کے چیف پنسٹر ہاؤس کے سامنے اور وہ جہاں بربریت کی گئی ہماری خواتین کے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے منتخب نمائندوں کے ساتھ اور جو ظلم کیا گیا اس کی وجہ سے ساری دنیا میں گنڈم نشن ہو رہی تھی پیپلز پارٹی کی اور پیپلز پارٹی نے ریلائز کر لیا تھا کہ اس جدو جہد کو وہ اب روک نہیں سکتے نتیجہ تن انہوں نے شبخون مارا اس جدو جہد میں شبخون مارا اور آلدھو کہ جماعت اسلامی نے ایک گیڑیٹ کی اپنی مسجد بنائی ہوئی تھی لیکن وہ اس جدو جہد میں مارسہ شامل تھی اور وہ اس جدو جہد میں مسلسل سٹرگل کر رہی تھی اور وہ اس میں پیپلز پارٹی کے جال میں آ گئے اور وہ استعمال ہو گئے اس شبخون کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کے افٹ یہ ہے کہ اس جدو جہد کو اس جو سٹرگل ہو رہی ہے اس کو کسی طریقے سے سبوٹاج کیا جائے اہم کیم رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی چالاکی سے جماعت اسلامی نے بلدیاتی بکرا کاٹ لیا اور اپنا حصہ لے کر گھر چلے گئے ہم اس بلدیاتی قانون کو نہیں مانتے تعلیمی اداروں اور صحت کے ادارے ان سے نہیں چل رہے اس لئے پیپلز پارٹی نے واپسی کا اعلان کیا ہے ہم اپنا قانون جلد میڈیا کے سامنے لائیں گے ابھی جو چند چیزیں انہوں نے کی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم جو امنمنٹ کی گئی ہے اس کے اندر جو صحت کے ادارے ہیں وہ واپس کر دیں گے تعلیم کے ادارے واپس کر دیں گے پرویشنل فائنانس کمیشن کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کچھ پروجیکٹس کی بات کی ہے جی ایس ٹی کی بات کی ہے میں آپ کو بتاؤں یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک تو پہلی بات تو یہ کہ زبانی باتیں ان کی بیسے کوئی اہمیت نہیں ہے ہم چند امنمنٹ کی جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم اس کے پر وہ بات کری نہیں رہے ہم آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت بات کر رہے ہیں جس میں پہلی بات آتی ہے پولیٹیکل امپاورمنٹ کی پولیٹیکل امپاورمنٹ کیا ہے پولیٹیکل امپاورمنٹ یہ ہے کہ جو اس عوام ہیں عوام جو ہے ان کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ امپنی نبائندو کو لوکل گورنمنٹ کے اداروں میں بھیجیں اور وہ لوکل گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ لیجسلیشن کریں لوکل گورنمنٹ کے لیے یہ جو وارٹر بورڈ کا چینمن بنانا ہے ہم وارٹر بورڈ کا چینمن بنانا کا اختیار نہیں چاہتے یہ تو پوسٹنگ ہو گئی ہم کہتے ہیں کہ وارٹر بورڈ کا لاو بنا لے گا اختیار جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے اداروں کے پاس ہونا چاہیے جبکہ اس موقع پر رہنما ایمکیم پاکستان خواجہ ازارالحسن کا کہنا تھا کہ ہم نے سب سے پہلے آل پارٹیز کانفرنس کرائی جس میں تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت کی ماں سیوائے جماعت اسلامی کے یوسی چیئرمن کو بھی وہی اختیارات ملنے چاہیے جو ارکان پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں کینکیم نے بڑی مہارت کے ساتھ قانونی تمام نکات کو مدی نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے آل پارٹیز کانفرنس طلب کی اے پی سی کے اندر تمام جماعتوں کو ہم نے مدعو کیا ہم نے جماعت اسلامی کو بھی مدعو کیا تھا لیکن شروع دن سے ہی موقف یہ تھا کہ وہ ایک الہیدہ اپنی ڈیڑھنچ کی مسجد بنا کر احتجاج کریں گے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ پی ٹی آئی جی ڈی اے لبیک عوامی نیشنل پارٹی جمعیت علماء اسلام اور تمام جماعتیں جو کراچی سے منتخب ہوتے رہی ہیں یا پاکستان بھر سے منتخب ہوتے رہی ہیں انہوں نے ہماری اے پی سی میں آ کر نہ صرف ہماری قرارداد کو سپورٹ کیا بلکہ دستخدم ریس کانفرنس سے خطاب میں ایمکو ایم پاکستان کے رہنماوں کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی ارینج میریش تھی جس کو ہم نہیں مانتے ہم اس بلدیاتی قانون کو نہیں مانتے آخر چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ دوہزار تیرہ کا بلدیاتی قانون بھی انہوں نے تسلیم کر لیا اور اس میں صرف چند شکیں وہ شکیں بھی ایسی کہ جن کی کوئی اہمیت کوئی حصیت نہیں ان میں سے کئی شکیں تو ایسی ہیں جیسے پروینشل فائننس کمیشن کی یقین دھیانی کرائی وہ آلریڈی دوہزار تیرہ کے ایکٹر میں موجود ہے صرف اس پر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی اسی طرح انہوں نے جو ہی تعلیمی ادارے سہت کے اداروں کی جو بات ابھی جعوید حنیب بھائی نے کی یہ لیے ہی اسی لیے تھے کہ جب ہمارے اوپا کوئی دباؤ پریشر آئے تو ہم اس سے وڈرا ہو جائیں اس لیے کہ پاکستان پپلس پارٹی سے اپنے سن کے سہت کے میک میں نہیں چل رہے اپنی تعلیمی ادارے نہیں چل رہے تعلیمی اداروں اور سہت کے اداروں کے کیا صورتحالے کیا حالات ہیں ہم تو ٹوٹل ڈیولوشن چاہتے ہیں متنازہ بلدیاتی بل کے خلاف کل تین تلوار پر خواتین کا ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ بھی کیا جائے گا کل تین تلوار پر ہماری خواتین کا پھر مظاہرہ ہے اور خواتین ہی کے مظاہرے سے ہم یہ بات وزیرا صاحب کو اور ان کی پولیس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے لاتی چارج کینن سے خواتین گھبرائی نہیں ہیں کل تین تلوار پر آپ کو اس سے بڑی تعلیٰ نظر آئے گی اور تین تلوار پر وہ اور بھی جو بچے چھوڑ کے بھی آئے تھے وہ بھی لے کر آئے ہیں کیمرامین عبدالمنان کے ساتھ مہتاب حسین ارکم نیوز کراچی موسیقی